اسلام علیکم ایور ریڈی پکچرز کے بینر تلے تیار اور ریلیز ہونے والی اس فلم کے سرمایہ کار نسیم سکلین تھے جس کی کہانی زکی بی اے نے لکھی فلم کے ہدایتکار حیدر چودری تھے اکس بندی نصیر الدین نے کی پنجابی زبان کی یہ فلم باری سٹوڈیو لاہور میں تیار کی گئی اور انیس سو بہتر کی اس پانچمی فلم کا نام تھا دو پتر اناران دے فلم کے نمایہ اداکاروں میں حبیب، روزینہ، اعجاز، آلیہ، منور زریف، رزیہ، سلطان راہی، نیر سلطانہ، تمنا، نگو، تانی، سلطانہ اقبال، چون چون، خیام، منیر زریف، فازل بٹ، الیاس کشمیری، کھٹانہ اور سلیم بٹ شامل تھے اس فلم کی کہانی کیا تھی آئیے دیکھتے ہیں فلم کی کہانی دو دوستوں جعوید، اداکار حبیب اور یوسف اداکار اعجاز سے شروع ہوتی ہے جن میں جعوید انتہائی شریف جبکہ یوسف شرارتی، دل پھینک اور عیاش ہوتا ہے جعوید کو لکڑی کی کٹائی کے لیے گاؤں جانا پڑتا ہے اور یوسف بھی اس کے ساتھ ہو لیتا ہے گاؤں کے آغاز پر ہی ان کی ملاقات ایک دودھ بیچنے والی لادو اداکارہ روزینہ سے ہوتی ہے جعوید اور لادو پہلی نظر میں ہی ایک دوسرے کو پسند کر لیتے ہیں ادھر یوسف نے بھی اسی گاؤں کی ایک اندھی عورت اداکارہ نیر سلطانہ کی بیٹی چھمو اداکارہ آلیہ سے شادی کر رکھی ہوتی ہے جو اس سے پہلے جعوید کے کٹائی کے ٹھیکے دار دل پر اداکار سلطان راہی کی منگیتر ہوتی ہے ادھر لادو کی ظالم بھابی نورا اداکارہ تانی ہر وقت لادو کی شادی کر کے اسے راستے سے ہٹانے کے چکر میں ہوتی ہے ایک رات لادو جویز سے مل کر آتی ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں نورا لادو کے بھائی بہادر اداکار فازل بڑھ کو جگہ دیتی ہے لادو کے واپس آنے پر بہادر اسے خوب لانتان کرتا ہے اور گھر میں بند کر دیتا ہے دوسری طرف یوسف چھمو سے ملنے جاتا ہے تو چھمو کی ماں اسے چھمو کو ساتھ لے جانے کو کہتی ہے جس پر یوسف بڑی حکارت سے انکار کر کے چلا جاتا ہے مگر ان کی تمام باتیں دلبر سن لیتا ہے اور یوسف کے جانے کے بعد چھمو کو اٹھا کر لے جاتا ہے اسی دن کا مشتی میں ان کے گھر میں آگ لگ جاتی ہے اور چھمو کی اندھی ماں مر جاتی ہے دلبر چھمو کو لے جا کر جوید کے ڈاگ بنگلے میں قید کر دیتا ہے ادھر گھر میں قید لادو جویز سے ملنے جانے لگتی ہے کہ اس کی بھابی اس کی کشتی میں سراخ کر کے کشتی ڈبو دیتی ہے مگر لادو ندی میں چھلانگ لگا کر جویز سے ملنے چلی جاتی ہے بیوی کے جگانے پر بہادر بھی جاگ جاتا ہے اور کلہاڑی سے لادو کی کمر میں بندی ہوئی رسیت کاٹ دیتا ہے جس سے لادو ڈوب جاتی ہے اب بہادر کلہاڑی لے کر جوید کے گھر پہنچتا ہے مگر اس کا سامنا یوسف سے ہو جاتا ہے دونوں کے درمیان تھوڑی سی لڑائی کے بعد جوید وہاں آ جاتا ہے اور ان میں بیج بچاؤ کرا دیتا ہے لیکن جوید یہی سمجھتا ہے کہ بہادر لادو کو مار کر اس کو مارنے آیا تھا جس کی وجہ سے وہ لادو کو مرا ہوا سمجھ لیتا ہے لڑائی کی وجہ سے پیدا ہونے والی بدمزگی سے یوسف ہوتل چلا جاتا ہے اور جوید اپنے ڈاگ بنگلے کی طرف روانہ ہو جاتا ہے اندر داخل ہوتے ہی جوید کو چیخوں کی آواز آتی ہے جو چھموں کی ہوتی ہیں جوید دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوتا ہے اور دلبر کو مار مار کر بھگا دیتا ہے چھموں جوید کو بھائی کہہ کر بلاتی ہے اور جوید اسے اپنی پناہ میں لے لیتا ہے اب یہاں لادو بہتی ہوئی کنارے لگ جاتی ہے جہاں کچھ گنڈے اسے باہر نکال لیتے ہیں اور اس پر حق جمانے کے لیے آپس میں لڑ پڑتے ہیں لیکن دلبر جو ڈاگ بنگلے سے بھاگنے کے بعد وہاں موجود ہوتا ہے ان سے بھڑ جاتا ہے اور ان کو مار مار کر لادو کو ان سے چھین لیتا ہے اور اسے اپنے گھر لا کر قید کر دیتا ہے اب یوسف جوید سے ملنے ڈاگ بنگلے آتا ہے تو چھموں اس کی آواز پہچان کر اس کے سامنے آ جاتی ہے لیکن چھموں کے معاملے کو لے کر دونوں دوستوں میں انبن ہو جاتی ہے چھموں اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار سمجھ کر رات کو گھر سے نکل جاتی ہے مگر توافوں کے ہاتھ لگ جاتی ہے اب دلبر لادو کو شادی کے لیے مجبور کرتا ہے جبکہ ادھر تواف کے کوٹے پر چھموں پر ظلم ہوتے ہیں دوسری طرف صبح اٹھنے پر جوید کو جب چھموں کے جانے کا پتا چلتا ہے تو وہ پریشان ہو کر اسے جگہ جگہ تلاش کرتا ہے دلبر لادو سے زبردستی شادی کرنے لگتا ہے مگر وہ بھاگ جاتی ہے دلبر اور اس کے ساتھی لادو کو پل پر پکڑ لیتے ہیں مگر اسی وقت چھموں کی تلاش میں نکلنے والا جوید وہاں آ جاتا ہے اور لادو کو دیکھ کر دلبر اور اس کے ساتھیوں پر ٹوٹ پڑتا ہے مگر وہ سب مل کر جوید کو مار مار کر بہوش کر دیتے ہیں دلبر لادو کو زبردستی لے جانے لگتا ہے کہ وہاں سے گزرتا ہوا یوسف انہیں دیکھ کر میدان میں کود پڑتا ہے اور دلبر اور اس کے ساتھیوں کو خوب مارتا ہے اب گھر آ کر یوسف کو ندامت ہوتی ہے اور اسے چھموں یاد آتی ہے مگر جوید اسے بتاتا ہے کہ چھموں مر چکی ہے یوسف دکھی دل سے شہر واپس آ جاتا ہے جوید بھی لادو کو اپنی ماں سے ملاتا ہے جو بخوشی اسے اپنی بہو تسلیم کر لیتی ہے یوسف کا باپ اداکار علیہ آس کشمیری بھی اس کی شادی کا فیصلہ کر کے اس کی شادی تیہ کر دیتا ہے شادی کی خوشی میں مجرے کا احتمام کیا جاتا ہے جہاں چھموں مجرہ کرنے آتی ہے یوسف اور چھموں ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں اسی دوران جوید اور لادو بھی آ جاتے ہیں مگر چھموں جو زہر کھا چکی ہوتی ہے مجرے کے بعد یوسف کی باہوں میں دم توڑ دیتی ہے اور سب کو چھوڑ کر دنیا سے چلی جاتی ہے یوں فلم کا اختتام ہوتا ہے اس فلم کا میوزک کیا تھا آئیے دیکھتے ہیں میڈم نور جہاں اور احمد رشدی کے گائے گانوں کی شاعری خواجہ پرویز نے کی جس کا میوزک احمد اشرف نے ترتیب دیا ان میں میڈم نور جہاں نے چھ سو لوگید گائے جبکہ میڈم نور جہاں اور احمد رشدی نے ایک دو گانہ گایا سات گانوں پر مشتمل اس فلم میں میڈم نور جہاں کے پردیسی سجنہ آجاوے میرے ڈھولن ماہی یہ گیت ادھکارہ آلیا پر پکچرائز ہوا پردیسی سجنہ آجاوے میرے ڈھولن ماہی آجا تیرے تمک ہویا پردن ماہی تکھے تکھے ساما میری ہوش پلائیے یہ گیت ادھکارہ رزینہ پر اکس بند ہوا محبت تیری زندگی میری یہ گیت اس فلم میں دو بار پکچرائز ہوا اور ادھکارہ آلیا پر ہی فلم آیا گیا جگویچ روے جدوں تک روشن آئی یہ گیت ادھکارہ رزینہ پر شوٹ ہوا دو پتر اناراندے یہ گیت ادھکارہ آلیا اور رزینہ پر پکچرائز کیا گیا احمد رشدی اور میڈم نور جہاں کا گوڑا گوڑا رنگ ہووے نیلی نیلی اکھ ہووے یہ گیت ادھکار احجاز نگو اور آلیا پر اکس بند کیا گیا گوڑا گوڑا رنگ ہووے نیلی نیلی اکھ ہووے دل منگٹ نائے نکار کرا ہو ناظرین یہ فلم 27 جنوری 1972 بروز جمعیرات عید الازہا کے موقع پر ریلیز ہوئی کراچی میں اسے جوبلی، لائٹ ہاؤس، خیام، زینت، ریلیکس، کیسینو، لیبرٹی، نویلٹی، شما، مہتاب، حیدر آباد کے فردوس، لطیف آباد کے چراغ محل، رحیم یار خان کے گلیکسی، فیصل آباد کے آوڈین، منروہ، راولپنڈی کے نشات اور لاہور کے پلازا میں نمائش کے لیے پیش کیا گیا اپنے اپنے شہروں کے سنماوں کی معلومات دینے پر ہم جناب بلاول حق، محترمہ کوسر بخاری، رشید ناز، قدیر رانہ، زوار کامریڈ اور انوار الحسن کے مشکور ہیں فلم کی کہانی رومانس، ایکشن اور سسپینس سے بھرپور تھی اس فلم نے مین سنماوں میں 18 سے 21 ہفتے کا بزنس کیا اور بقیہ سرکٹ میں بھی 11 سے 12 ہفتے نکال گئی یوں یہ فلم سال کی پہلی عوصت فلم قرار پائی تو یہ تھا فلم دو پتر انارہ دے کا ایک مکمل ریویو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اس کے ساتھ گلفام کو اجازت دیجئے اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ